السلام علیکم ویڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی ویلوگز اگر آپ ہائیبرٹ گاری لینے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہائیبرٹ گاریاں لوکلی منفیکچرڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں جیسے کرولا کروس ہے سینٹا فی اور ہیول ایچی وی ان کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا تو میری کچھ پریکٹیکل آپسرویشن ایمپورٹڈ ہائیبرٹ کار کے حوالے سے ہے جیسے پری ایس ہے ایکوائے جو کافی دیر سے پاکستانی روڈز کے اوپر نظر آتی ہیں میرے جیسے کچھ لوگ جن کے شاپ تو بڑے ہوں بڑھ جن کے لیے یہ ویڈیو یوسفل ہو سکتی ہے اب میں آپ کو پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتانے والا ہوں کیا ہائیبرٹ گاری اپنے پیسے پورے کرتی ہے یا کنونشنل گاری جتنا خرچہ ہوتا ہے اس پر بھی ہائیبرٹ گاری کے کچھ بینیفٹس تو ضرور ہیں جیسا کہ لیٹس ٹکنالوجی ہے کنونشنل گاریوں سے ہٹ کے یہ اس میں آپ کو توٹل پاور اور ٹارک جو ہے وہ زیادہ مل جاتا ہے اور فیول ایوریج بھی زیادہ ملتی ہے کیونکہ مین کنسرن تو یہی تھا ہائیبرٹ کو لانچ کرنے گا تاکہ جو فیول ایکانومی ہے اس کو بڑھایا جا سکے بٹ میں نے جو کلکولیشن کی ہے اس کے اندر جو میرا اپینین ہے وہ یہ کلکولیشن دے کے آپ کو پتا چل جائے گا تو سب سے پہلے بیٹری کے لائف سپین کی بات کرتے ہیں تو جو بلکل نیو گاڑیاں ہیں ان کی بیٹری لائف جو وہ پانچ سے آٹھ سال ہوتی جو کمپنی بتاتی ہے ہمیں یا ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر تک اس کی بیٹری لائف ہے اسی طرح سے اگر پرائیس کی بات کریں کیونکہ جیپنیز ایمپورٹڈ گاڑیاں جو ہمارے کنٹری میں آرہی ہیں جیسے پری ایس ایکوا تو ان کی بھی جو بیٹریز آپ کو ملتی ہیں وہ قابلی ملتی ہیں یعنی کہ نون کسٹم گاڑی ہے یا جو آفٹر مارکٹ آپ کو بیٹری ملے گی اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کتنی یوز ہوئی کیا نہیں لیکن اس کی جو پرائیس ہے وہ ویری کرتی ہے ایک لاکھ سے لے کے چار لاکھ کے ان بیٹوین اب اگر ہم سپوس کر لیں کہ جو ہائیبریڈ گاڑی ہے کار ہے اس کی جو ایبریج پرائیس ہے وہ پچاس لاکھ ہے اور جو نون ہائیبریڈ گاڑی ہے اس کی پرائیس تیس لاکھ روپے ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی پرائیس کے حوالے سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا صرف یہ کہ ہم ایک دفعہ خرچہ زیادہ کر کے اس کے بعد فیول بچا لیتے ہیں اور بعد میں بعد وہیں کی وہیں آ جاتی ہے اور اگر اسی طرح سے فیول ایبریج کا ایک ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہم لیں تو ہمیں جو ہے وہ ہائیبریڈ گاڑی کی ایبریج مل جاتی ہے تقریباً 22 کلومیٹر پر لٹر کی پری ایس کے کچھ موڈلز کے اندر 22 کلومیٹر تک بھی دیکھی گئی ہے اور جبکہ کنونشنل گاڑی کی آپ رفلی ایک ایبریج لگائیں تو وہ 14 کلومیٹر پر لٹر ملتی ہے اس کے بعد اگر ہم گاڑی کی رننگ کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں اگر ایک گاڑی آپ دو سال چلاتے ہیں یا پھر ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر اس کو چلا رہے ہیں تو ہائیبریڈ گاڑ کی جو فیول کاسٹ ہے وہ وہی 22 کلومیٹر پر لٹر کی ایبریج کے حساب سے ساڑھے اٹھارہ لاکھ روپے ہے اس کے اندر منٹیننس کا بھی خرچہ نہیں ہے صرف فیول کی بات کر رہا ہوں اور جو کنونشنل کار ہے اس کی فیول کاسٹ آپ کوئے گی 29 لاکھ روپے اور اتنی چلانے کے بعد جو ہائیبریڈ گاڑی ہے ٹیو ہو جائے گی کہ بیٹری ریپلیس بھی کرانی ہے کیونکہ ان کی ایفیشنسی ڈروپ ہو جائے گی اور پھر یوزیلی جیسا کہ ہم گاڑی ایک رکھتے ہیں 3-4 سال رکھ لیتے ہیں اگر کم سے کم بھی ٹینئور ہم یوز کریں کوئی مسئلہ نہ ہے تو 3-4 سال تو چلاتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں گاڑی کی جو پرائس تھی وہ 50 لاکھ تھی اور 4 سال کے اندر یا 3 لاکھ کلومیٹر چلانے پر جو ہمارا فیول کا خرچہ ہے وہ 37 لاکھ رویہ ہے اور اگر 1.5 لاکھ کے حساب سے بھی بیٹریز کا خرچہ لگائیں تو دو دفعہ ہمیں یہ ریپلیس کرانی پڑیں تو 3 لاکھ رویہ خرچہ آیا ٹوٹل جو یہ منع وہ 90 لاکھ رویہ ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپینس بن گئے اس گاڑی کے اوپر اور اگر کنونشنل گاڑی کی بات کریں تو اس کی جو پرائس تھی ہم نے اس کو یزیوم کیا تھا 30 لاکھ رویہ اور اسی طرح سے جو 3 لاکھ کلومیٹر یا لیٹسے 4 سال ہم نے چلائی ہے اور اس کو 3 لاکھ کلومیٹر چلائے تو اس حساب سے اس کا ایوریج خرچہ آ جائے گا 60 لاکھ رویہ تو یہ بھی 90 لاکھ کے قریب بنے گا ویسے تو 88 لاکھ بن رہا ہے لیکن چلے راؤنڈ کر لیتے ہیں 90 لاکھ کے قریب بن رہا ہے اب ہمیں ہائیبرٹ گاڑی پرچیز کرنے کے وقت فائدہ کیا ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو ایڈوانس گاڑی مل جائے گی جو ایک موڈرن ٹیکنالوجی ہے سیکنڈلی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مور انجن پاور اینڈ ٹارک مل جائے گا لیکن اگر کسی بندے کا بجر لیمٹیڈ ہے اور وہ اس طرف جانا چاہ رہا ہے یعنی جو میرے جیسے لوگ ہیں تو ان کے لیے پھر یہ کوئی پیکیج جتنا سیوٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ جب گاڑی کا بیٹریز کا خرچ آئے گا تو پھر وہ کافی زیادہ بودرنگ ہو جائے گا اب جو نئی گاڑی ہیں ان کی کیونکہ ابھی تک وہ ٹائم ہی نہیں آیا کہ ان کی بیٹری ریپلیسمنٹ ہو کیونکہ وہ بھی نئی ہیں مارکٹ میں این ہوئی ہیں تو لیکن جو جیپنیز آرہی ہیں امپورٹڈ گاڑیاں ان کے حوالے سے یہ میری کچھ کیلکولیشن سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو یہ ایک تھیوریٹیکل آپ کیلکولیشن اس کو کہہ لیں کہ یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں اگر اس میں مزید کوئی کریکشن ریکوارڈ ہو کیونکہ میں خود پلان کر رہا تھا ایکوا کی طرف جانے کا تو لیکن بیٹھے بیٹھے یہ عطا ہوئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں تو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں مجھے دے جا سکتے اللہ حافظ